اسلام علیکم دوستو ڈراما سیریل پیا نام کا دیا ایپیسوڈ 38 میں آپ دیکھیں گے کہ رضیہ اببا جی کو صلاح دیتی ہے کہ اببا جی اگر آپ میری بات مانیں تو رمشا کو بھی کام پہ لگا دیں نائلہ بھی کماتی ہے اور رمشا بھی کمانے لگے گی تو گھر میں اور پیسے آئیں گے اور ویسے رمشا گھر میں کرتی ہی کیا ہے صرف ہانڈی روٹی ہی تو کرتی ہے اور وہ بھی ہفتے میں ایک دن اور سارا دن بیکار بیٹھی رہتی ہے تو رمشا بھی ہمات سے کہتی ہے کہ کبھی میں کھانا پکاؤں کبھی کپڑے دوں کبھی کسی کو کچھ لا کر دوں اور کبھی کچھ لیکن یہ سب دیکھ کر تمہیں تو ذرا بھی شرم نہیں آتی تو ہمات کہتا ہے کہ اگر تمہاری ماں نے تھوڑے سے پیسے دے دیئے ہوتے تو آج یہ حیثیت نہ ہوتی میری اببا جی نہ تو خود کوئی کام کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے بیٹوں کو کرنے کا کہتے ہیں اببا جی کی نظر اب بابر کے پیسوں پہ ہے اببا جی وقاس کو بلاتے ہیں اور وقاس سے کہتے ہیں کہ وہ میں سوچ رہا تھا کہ اگر بابر سے رقم ادھار لے لی جائے تو بہت اچھا رہے گا تو یہ سن کے ہمات کہتا ہے یہ بلکل ٹھیک رہے گا گھر میں خوشحالی آ جائے گی اور ہم نائلہ بابی کے بھی مہتاج نہیں رہیں گے شایان نے آلیہ کے ساتھ اپنا رشتہ توڑ دیا تھا تو آلیہ کو اس کا بہت دکھ ہوتا ہے اور آلیہ بھی کوشش کرتی ہے اور وہ شایان کی تمام سچائی ان لوگوں کو بتا دیتی ہے جہاں پہ شایان کا رشتہ تیہ ہوا تھا اور اس طرح آلیہ شایان کا رشتہ تڑوا دیتی ہے اس کے بعد آلیہ شایان کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا رشتہ تم سے بھی زیادہ اچھے ہینسم لڑکے کے ساتھ ہو رہا ہے تو شایان کہتا ہے کہ تم نے بہت اچھا کیا جو مجھے بتا دیا تم نے میرا رشتہ تڑوایا تھا اب میں تمہارا رشتہ بھی تڑوا دوں گا وقاس، حماد اور ان کے اببہ کو یہی لگتا ہے کہ آلیہ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے پیچھے گلزار کا ہاتھ ہے تو گلزار یہ سن کے غصے میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگوں کے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ میں نے آلیہ کے ساتھ دشمنی کی ہے تو وقاس کہتا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ اپنی غلطی پہ شرمندہ ہوں الٹا آپ ہمی پہ چڑھائی کر رہے ہیں تو گلزار غصے میں وقاس سے کہتا ہے کہ اب اس گھر میں میری یہ عزت رہ گئی ہے تو وقاس گلزار سے کہتا ہے کہ گلزار بھائی عزت بڑے یا چھوٹا ہونے سے نہیں ہوتی بلکہ عزت کمانی پڑتی ہے تو ابا جی گلزار سے کہتے ہیں کہ ہمارا دل تمہارے لیے بہت کھٹا ہو چکا ہے تم نے ہمارے اتنے احسانوں اور میربانیوں کا یہ سلہ دیا ہے ہمیں